اما بات فاؤزباللہ میں نے شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جنابِ چیئرمن یہ انتہائی اہم مسئلہ انتہائی نازک اور خطرناک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے میں اختصار سے بھی کروں گا تو تھوڑی سی تقریر لمبی ہو جائے گی مہربانی کیجئے گا ویسے میں کوشش کروں گا کہ مختصر مہربانی کر کے مختصر کریں باقی بھی بہت زیادہ جی مشاہد صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنی تقریر آپ کو یاد ہوگا تشریف رکھیں امینے صاحبان سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں جی جی ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں میں اب ان کا کیا کروں میں انہیں گھر چھوڑ گیا ہے تب یہ پھرے تر آگئے ہیں مشاہد صاحب پلیز جی بات تو کرنے دیں پلیز نو کراس ٹاک جی منسٹر صاحب بھی پلیز تمہیں تو میں باندھ کے آیا تھا بہر نہیں نہیں پلیز اس طرح کے الفان ایکس پنچ کر دیں پلیز 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 آپ تشریف رکھیں پلیز پلیز تشریف پلیز تشریف رکھیں چاہیے جی سواتی صاحب مہربانی کرے آپ انٹرز جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز پلیز مشاہد صاحب پلیز پلیز مشاہدک آپ علی معم sensor صاحب بتمیز انسان تم بچ آپ بخارت 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 جی جی råین ریپہросس طرح بھی خارت مایک دونے بھائی جی بیٹھے جی تشریف رکھیں چندہ تشریف رکھیں مشاہد اللہ پلیز تشریف رکھیں منسٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی مسٹر صاحب جی مشاہد اللہ خان صاحب جو کچھ ابھی باتیں ہوں دے ہو سارے ایکسپنج کر دی گئی میں تو تقریح کر رہا ہوں میں کسی کو میں کل سے بیٹھا وہاں پلیز پلیز منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں تیرے جیسے بڑے دیکھیں میں نے دونوں ایکسپنج کہیں پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب پلیز منسٹر صاحب فواد صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بس مشاہد صاحب اب تقریر کریں جی پلیز ایکسپنج کر دیں جی 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 مشاہد صاحب میں یہ کہنے چاہتا ہوں خواہد صاحب تشریف رکھیں شیر رحمان صاحب پلیز حسن صاحب پلیز فواد صاحب تشریف رکھیں پلیز جی پلیز تشریف رکھیں جی پلیز پلیز آپ مشاہد اللہ خان صاحب کنٹینیو کریں چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمیز سیکھ جائیں گے کوئی بات جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایمینے صاحبان تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں امینے صاحبان جی پلیز سینیٹر صاحبان آپ بھی تشریف رکھیں جی جی مشاہد اللہ خان صاحب میں نے اپنی جناب چیئرمین تقریب شروع کی میں نے کل سے بیٹھا ہوں کسی کوئی ڈسٹرپ نہیں کیا کسی پہ ریمارکس پاس نہیں کیے آپ گواہیں اس بات آپ تقریب کریں مشاہد اللہ خان صاحب جی اس کا سوچ بند کرو میں مشاہد اللہ خان صاحب تشریف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاز جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں کشمیر پہ میں نے ایک بات کہی تھی میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ گزارش کی تھی بھارت سے کہ آپ جو کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتے ہیں یہ آپ کا اٹوٹ انگ نہیں ہیں اور اس کی میں نے دلیل یہ دی تھی کہ جو اٹوٹ ہوتا ہے اس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے وہ کبھی ایلادہ نہیں ہوتا آپ نے سات لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے اٹوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے تو وہ آپ کا اٹوٹ نہیں ہے یہ میں نے دلیل دی تھی ابھی یہ جو انہوں نے تین سو ستر اور جو اپنے آئین میں ترمین کی ہے لداخ کو الہدہ کیا ہے تو لداخ اسی اٹوٹ کا حصہ تھا آپ نے آئینی طور پہ اپنے اٹوٹ کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کہ ورنہ اٹوٹ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے ویسے بھی جو سلوک آپ نے اٹوٹ میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں کیا ایک لاکھ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پہ بیلٹ گن کا استعمال ہوا وہاں پہ عورتوں کی عزت تارتار کی گئی وہاں پہ بچوں وہاں پہ بچوں کے ساتھ جب آج بھی ہو رہا ہے تین ہے اس کے بچوں کو جس طرح سے لٹا لٹا بھارت کی فوج وہاں پہ تشدد کرتی ساری دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کا ضمیر جو ہے اس کو کوئی جھنجوڑنے والا نہیں ہے میں آج یاسین ملک تہار جیل میں آسیا اندرابی تہار جیل میں ہے علی گلانی نظر بند ہے میر وائز عمر فاروق نظر بند ہے اور دیگر ان کی جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ سارے اب تو محبوبہ مفتی ہے اور شیخ عبداللہ کی پوری فیملی وہ بھی نظر بند ہے تو یہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہٹوٹ آنگ ہے تو یہ کیسے ہٹوٹ آنگ ہے آپ ایک میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں ایک میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں مختصر بات کروں گا کہ ابھی بھی ایک تقریر ہوئی ہے جو ماحول بنایا گیا یہ حکومت اس طرح سے کرتی نہیں ہے پہلی دفعہ کریں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے یہ آزاد ہیں جو چاہیں یہ کریں ہم تو نہیں روک سکتے کل بھی گیارہ بجے اجلاس تھا ہمارے وزیر آزم صاحب تین بجے آئے تھے اتنی تو فلائٹ ڈلے گوی پی آئی ہے کہ بھی نہیں ہوئی جتنی ہمارے وزیر آزم کی چھے گھنٹے فلائٹ ڈلے ہوئی ہم تو پی آئی اے کو روتے تھے جی منسٹر صاحب تشریح مشاہد صاحب آپ کشمیر پہ تک ہیں جی منسٹر صاحب کشمیر پہ رہ رہا ہوں ابھی یہ تقریر ہوئی ہے ابھی جو شہد سے بھرپور ایک تقریر ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کتنی میٹھی میٹھی تقریریں ہو رہی ہیں تو آپ حوصلہ رکھیں نا حوصلہ بھی پیدا کریں نا میرے بھائی ایسے تھوڑی ہے آپ خود ہی تو پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں میں حملہ کر دوں آپ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا تو اس کا جواب تو ہمیں دینا ہے نا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور میں نے کل پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ ہم اپوزیشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا کروں بھائی باقی کام جن سے پوچھ کے کرتے ہیں انہی سے پوچھ کے کریں نا اب ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہو بات یہ ہے ہم سے کیا پوچھتے ہو علاج ہے ہر بات کا میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جنبے چیئرمن کے یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ کوئی پتلیاں نہیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ کوئی سیلیکٹڈ نہیں بیٹھا ہوا پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ کشمیر اگر ہوگا یا ہندوستان کی جب بھی بات ہوگی تو پورا پاکستان ایک ہوگا ان فوجیوں کے ہم ساتھ ہیں جو سردوں پہ ہمارے کل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ نے جب تقریر کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایرینہ اسٹیڈیم میں اور آسل زرداری صاحب کے خلاف اس وقت تو ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ میں کیا کروں ورنہ ہم اس وقت بتا دیتے ہیں آپ نے جو اب پتہ لگ رہا ہے جو آپ نے کہا کہ میں ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں ورڈ کپ تو اسٹیڈیم کے اندر جیتا جاتا ہے نا یہ کپ کا تعلق اسٹیڈیم سے ہوتا ہے اور اسٹیڈیم میں آپ نے جو کپڑے دھوئے تھے وہاں پہ اس کا ورڈ کپ آپ کو مل گیا آپ نے کہا کہ میں ان سے ٹی وی لے لوں گا میں ان سے اے سی لے لوں گا میں ان کو تکلیر دوں گا آپ ان کی صحت کشمیر یہ ہے یہ بڑی شہد سے بھرپور جو ہے نا تقریر ہے بھائی مٹھاس ہی مٹھاس ہے فکر نہیں کریں آپ اور کل جس کریں کیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح فاج کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آئیسائی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں دیگر ازاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑی ہوئی ہے لیکن جو ایک پائلٹی کا وزیر آزم ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے وزیر آزم ایک پائلٹی کا نہیں ہوتا وزیر آزم باہر جا کے لوگوں کا مرزاق نہیں اڑاتا اپنے شہسی لیڈروں کے خلاف تقریریں نہیں کرتا اور اب بڑے تہمکانہ انداز میں آپ کہتے ہیں کہ ایک پیچ پہ آجائیں آپ پیچ پہ لاتے بھی ہیں اور تہمکانہ انداز میں بات کرتے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب آجائیں کشمیر کے اوپر ہی کر لیں پلیز نو کروس ٹاک جی مشاہد نو کروس ٹاک سننے رہے ہم نے وہ شاہد والی تقریر سنی نہ بھی ہم بولے کوئی ہم کو بولے بات یہ ہے کہ ہم سے یہ پوچھا نا کہ میں کیا کروں تو ہم آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں نہیں اسیفہ کیوں دیں اسیفہ نہیں دیں بلکل یہاں پہ بیٹھیں آپ آپ کو سیلیکٹ کیا کچھ حرصے کے نہیں بیٹھیں لیکن ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں بھائی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ آپ جس وزیر اعظم موڈی کو مسکالے مارتے ہیں اور وہ اٹنڈ نہیں کرتا یہی ملک تھا یہی لوگ تھے یہی حکومتیں تھیں یہی اقتدار تھا اٹل بیاری واج پائی بھی چل کے آیا تھا موڈی بھی چل کے آیا تھا اور کشمیر کی بات بھی ہوئی اور اور اگر ان کو پتہ ڈالیں آپ نے دیکھنا بہت زیادہ ہوئی نو کروسٹارک پلیز ٹائم زائیہ ہو رہا ہے مشاہد علیہ السلام نو کروسٹارک مشاہد علیہ خان صاحب پلیز کتر ہی تکلیف ہو رہی ہے پتہ ڈالیں یہ ایکس پنچ کر رہا ہوں تو انہیں خاموشتہ کر رہا ہوں نو کروسٹارک پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں وہ ایکس پنچ کر دی ہیں جی تشریف رکھیں میرے صاحب تشریف رکھیں خاموش را تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب پوائنٹ اپ کریں پلیز اچھا اچھا جی میں نے اچھا پتہ واپس لے لیا وہ ایکس پنچ کر دی ہیں جی تشریف رکھیں واپس لے لیا نا آپ کیا کریں ایکس پنچ کر دی ہیں جی پلیز تشریف رکھیں جی order in the house please order in the house order in the house please تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی وہ expunge کر دیئے جی پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں بھائی اگر مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں میری بات سنیں میری کسی بات سے انہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں وہ باتیں ساری واپس لے چلیں جی انہوں نے واپس لے دی اور کیا کروں میں انہوں نے معذرت کر لی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں چیف اپ صاحب وہ دونوں جناب انہوں نے معذرت کر لی تشریف رکھیں جی مشاہد اللہ صاحب مشاہد بات یہ ہے کہ بغیر کچھ کیے جب چیزیں مل ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہم تو یہاں پہ مارے کھا کھا کے ابھی ابھی کہتے ہیں کہ جی سارے ایک ہو جو لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں اور پھر کہتے ہیں جی ایک ہو جو بھئی ایک تو ہونے کو تیار ہیں لیکن ایک ہونے کے لیے کوئی خیر سگالی کی فضا پیدا کرنی پڑتی ہے نا اور خیر سگالی کی فضا دیکھیں مودی سر کے بھیل چل کے آئے گا اس کا فارمولہ صرف کوٹ لکپت جیل میں ہے وہاں چلے جائیں زمان پارک سے کوٹ لکپت جیل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائے آپ کی کال کو جو ہے نا اٹنڈ ضرور کریں گے اتنا مجھے یقین ہے اور یہ مسئلہ بھی آل ہوگی آپ مطلب کہ آپ جب لوگوں کو گالیاں دیں گے پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے ہم اچھا تو نہیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے وہ ہے نا کہ دوب کر وقت کے اندھیروں میں ایک نیا آفتاب ابھارا ہے ہم نے اپنے لہو کے چھیٹوں سے رنگ شام و سہر نکھا رہا ہے اور خاک و خسم گھری فضاؤں کو رنگ و بھو کا پتا دیا ہم نے کائنات ایک دشت ویرہ تھی گل بدامہ بنا دیا آپ ہم سے بات کرتے ہیں آپ ہم سے بات کرتے ہیں ابھی ایک آز مینٹ ہے مشاہد اللہ برداش کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداش کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداش تھوڑا سا برداش تھوڑا وہ آپ چیئرمن وہ بیٹھے میں ہیں چیئرمن وہ بیٹھے میں میں نے سینٹ کے الیکشن کی ابھی بات نہیں کیا وہ بھی کرنی کی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں مجھے بات کرنے دیں گے تو ختم کروں گا جی مشاہد اللہ خان صاحب وائنڈ اپ کریں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ان کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا میرا خال ہے یہ آپ سن رہے ہیں ان کی باتیں پلیز آپ لوگ اپنے مشاہد اللہ خان صاحب کو کنکلوٹ کرنے دیں جی مظاہرہ کر رہے ہیں کرتا رہا میں نہیں کروں گا تھے ہمیں جان جس تمدن کی اس تمدن نے ڈس لیا ہم کرتے رہے ہیں آپ باتیں ہمیں کیا ہے بات بات یہ ہے کہ آپ ورڈ کپ لے کے آئے امریکہ میں تو ورڈ کپ میں فضا ہوا تھا ورڈ کپ آپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے آپ آپ نے آپ ورڈ کپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے ڈانلڈ ٹرم نے آپ کے ساتھ باتیں کی ساری دنیا نے سنی لیکن کاریڈور میں جو آپ ان کے ساتھ چل پھر رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا وہ بھی بتا ہے وہ نہیں بتا لے ورڈ کپ اسی کا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وائٹ ہاؤس میں چہل قدمی ہوئی تھی نا ساری باتیں وہیں پہ ہی ہوئی تھی اور وہ اس باتوں کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے وہ ورڈ کپ جیت کے لائے نا اب ان سے کہیں نا کہ یہ ہندوستان نے جو کچھ کیا اس پہ بیان تو دیں کوئی آپ سی پیک کو رول بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد خواہش یہ ہے کہ چائنہ آپ کے لئے بیان دے گا چائنہ نے لداخ کے لئے دیا ہے میں زیادہ غور سے پڑھتا ہوں بیان انہوں نے آپ کے لئے نہیں دیا انہوں نے لداخ کے لئے دیا ہے اور انڈیا میں جو یو اے ای کا امبیسیڈر ہے اس نے آپ کے خلاف دیا ہے جن کی آپ کل ڈرائنگ کرتے رہیں جنابے والا میں ہر چیز پر میری نظر ہوتی ہے مجھے نہ بتائیں کہ فلانے نے بیان دیا ہے یا فلانے نے نہیں دیا مجھے سب پتا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے بیان مجھائد اللہ خان صاحب پلیز کنکلوڈ کریں میں تو کنکلوڈی کر رہا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں دیکھیں کل جو بات ہوئی میں یہ چاہتا ہوں ہوں آج بھی اب بھی چاہتا ہوں کہ بہت آپ کرتے کوئی تھوڑی سی لجالت ہو جب آپ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں اس وقت تو تیمکانہ انداز تو نہیں ہوتا نا تو غرور کس بات کا ہے بانکپن کس بات کا ہے کون سی آپ نے یعنی کہ جنگ جیز لی ہے جو آپ کو غرور ہے کہ جناب آپ تیمکانہ انداز میں اپوزیشن سے بات کرتے ہیں وہ میں نے بچون میں ایک نظم پڑھی تھی جناب چیرمن اس کا عنوان تھا چاندی کی انگوٹھی وہ یہ تھا کہ چاندی کی انگوٹھی پہ جو سونے کا چڑھا جھول اوچھی تھی لگی بولنے اس طرح کے بڑا بول اے دیکھنے والو تمہیں انصاف سے کہنا چاندی کی انگوٹھی بھی ہے کچھ گہنوں میں گہنا اور چاندی کی انگوٹھی کہ میں نہ پاس رہوں گی وہ اور ہے میں اور یہ ذلت نہ سہوں گی اور میں قوم کی اونچی ہوں بڑا میرا خرانہ وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹکانہ اس کے بعد وہ چاندی کی انگوٹھی اسے جواب دیتی ہے کہ سونے کی ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری یہ پتنی تماشا ختم ہوتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے سونے کی ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری دو دن میں بھڑک اس کی اتر جائے گی ساری اور کچھ دیر حقیقت کو چھپایا بھی تو پھر کیا جھوٹوں نے جو سچوں کو چڑھایا بھی تو پھر کیا مت بھول مت بھول کبھی اس اصل کو اپنی اری احمق جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا موفق میں میں تینکیو مشاہد صاحب آزر زرداری صاحب بھی تشریف لائے انہوں بھی اتنا اتنا ٹن دے ایسا تو نہ کریں نا بڑی میرے پاندرہ منٹ سے اوپر ہوگی ایک کئیس منٹ ہوگی ایک کئیس منٹ ہوگی مشاہد صاحب تینکیو آزر زرداری صاحب تشریف لائے انہوں نے آزر زرداری صاحب کے لیے میرا سارا ٹائم آزے رہے ان سے پوچھ لیں اگر میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں گا تشریف رکھیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب آپ دیکھیں نا سفارش آپ نے خود سفارش کروا دی میں سفارش کروا یہ تو تھوڑا برداشت کر لیں میں اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا ختم میں تیس تیس کرتا ہوں میں جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی مشاہد اللہ خان صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں ایک منٹ میں جی تشریف رکھیں جی بس ایک منٹ ہے جی آپ بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں جناب دوگر صاحب ایک منٹ ہے جی بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں میں یہ جو مسئلہ کشویر ہے اس کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تشریف رکھیں بس وائنڈ اپ ہو رہا ہے جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی بہت ساری الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں نکسل باڑی کی تحریک بھی چل رہی ہے محوشت کی تحریک بھی چل رہی ہے تریپورا میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں ناگا لینڈ میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں خالستان میں بھی علیتگی کی باتیں ہیں میں نیپور میں بھی علیتگی کی باتیں ہیں تو اگر کشمیر میں وہ اس طرح سے کریں گے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی پالیسی میں جوری تبدیلی کرنی پڑے گی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں انڈیا اگر اس طرح کی حرکت وہ تو مار رہا ہے نا ہر ایک کو مارتا ہے عورتوں کو درختوں سے لٹکا لٹکا کے مار رہا ہے بچوں کو کلھاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے مار رہا ہے خون آشام ہوئے ہیں موجودی سرکار لیکن کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں کل کو آپ ڈس انٹیگریشن کی طرح جا رہے ہیں آپ کا سیکلوریزم ختم ہو چکا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنابے والا میں وہ بات نہیں کروں گا اس میں چند شیر سنا دیتا ہوں آپ کو جو کوئی بڑی مہربانی مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں مشاہد اللہ خان صاحب تشریف تشریف رکھیں بس ختم ہوگی جی سپیچ یہ کیا طریقہ ہے اباسی صاحب تشریف رکھیں میں نے ان کو مجھے دسروڈ کرتے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب میرمانی کریں میں ایک چند اشار سن لے میرے وہ شیر یہ ہیں بس ختم کر دیا جی مشاہداللہ خان صاحب دیکھیں مجھے تین چار منٹ ان سے کہیں شور نہ کریں میں ختم کر دوں گا ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب حالات یہ ہیں مشاہداللہ خان صاحب وائنڈ اپ کر دیں میرے بانی کریں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں مشاہداللہ خان صاحب میرے بانی ہے کہ مجھے تقریب نہیں کرنے دیں مشاہداللہ خان صاحب تینک یو تو یار ان کو تو بند کریں تشریف رکھیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ جی خاموش رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گمہ یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں تیرے جہاں میں تو یزدان فروخت ہوتے ہیں اور سراہیوں سے حسین گردنیں بھی بکتی ہیں لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں اور یہ ارتقاء کا زمانہ ہے زمانے میں نصیبِ اس میں تو اسیاں فروخت ہوتے ہیں اور وہ جس مرمر و سہبہ سے جن کی ساخت ہوئی بڑی جگہ بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں اور خضاں کا وہم مٹا دو کے اب تو کسرت سے صدا بہار گلستان فروخت ہوتے ہیں میں یہ سینٹ والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مشاہد اللہ خان صاحب تینکیو جی مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو ایکسپنج کر دیں جی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی تغریر ختم کر دیتے ہیں اب یہ تغریری ختم نہیں کرنے دے رہے بعد میں دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایک پیچ پہ آجائے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج نواز شریف جیل میں کیوں ہے محسن پاکستان آج مریم کی کے اوپر مریم کو کیوں ٹیوی پہ نہیں دکھایا جاتا اس کے لاکھوں کے جلسوں کا بائی کارٹ کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ایک کروڑ مکانوں کے وعدے کر کے لوگوں کو کیوں رولایا ہے تینکیو مشاہد اللہ خان صاحب آپ کو آخر میں سن لے سن لے ایک سیکنڈ کہ زمین بیج ڈالی زمین بیج ڈالی زمن بیج ڈالا لہو بیج ڈالا بڑن بیج ڈالا اور کیا میرے گلشن کی ہر شہ کا سودا شجر بیج ڈالا چمن بیج ڈالا پر کیے سے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے میری جائے مرقز کفن بیج ڈالا اور میں روڈی میں کپڑوں میں الجھا رہا ایک نشہ ہی نے میرا وزن بیج جناب